دوستو انگلینڈ کے بڑے حدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم نے شاندار کمبک کر لیا پاکستانی کپتان بابر آزم نے آج اپنی کریئر کی آٹھویں سینچری بنا دی ہے اور کرکٹ کی تاریخ کو ہیلا دیا ہے بابر آزم کی اس تاریخی بیٹنگ پر انڈین میڈیا اور انڈیا کے سابق لیجنڈری کپتان سچنٹن ڈلکر بھی بول پڑے ہیں دوستو سچنٹن ڈلکر نے بابر آزم کی سینچری کے بارے میں کون سا بڑا بیان جاری کر دیا پوری ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آج پاکستانی بلے بازوں نے انگلینڈ بالروں کا برکس نکال دیا پاکستان کے اوپنر امام الحق اور عبداللہ شفیق نے پہلے سینچریہ بنائی اس کے بعد پاکستانی کپتان بابر آزم نے شاندار 134 سنس کی انگلی پاکستان اس ٹیس میچ میں واپس آ گیا ہے دوستو پاکستانی کپتان بابر آزم کے اس تاریح انگل کے بعد انڈین میڈیا اور انڈیا کے لیجنڈری کپتان سچنٹن ڈلکر نے بھی تاریفوں کے پل بان لیے سچنٹن ڈلکر کا کینا تھا کہ اس وقت بابر آزم دنیا کرکٹ کے نمبر ون کلاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابر آزم نے بارت کے ویرات کو ہلی اسٹریلیا کے سٹیو سمیت اور انگلینڈ کے جوئی رڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دوستو انڈین میڈیا کے مشہور انکر ویکران گپتہ نے کہا کہ میری نظر میں بابر آزم دنیا کرکٹ کے سب سے عظیم کلاری ہے اور وہ پاکستان کو یہ تیس میچ بھی جتوا دے گا